بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر رہیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتاب ان سے بابر رہیات شو ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کے لیے پاکستان کا ٹیسٹ سکورڈ کب اناؤنس ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب بتا دیا ہے ٹائمنگ بتا دیا ہے آپ کو اس سے اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں سکورڈ میں کچھ حیران کن تبدیلیاں ہونے کی خبریں سنائی دے رہی ہیں اور پھر بابر کی دوستیاں سنائے کہ کام آنے جا رہی ہیں حسن علی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی کی اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا شاہ نواز دھانی کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے اور جو پاکستان کا بیٹنگ سکورڈ ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ جو سعود شکیل کے حوالے سے بات کی جاری تھی ایوان نومان علی کے حوالے سے بات کی جاری تھی اس پہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ یو ٹرن لیا ہے وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ جو سکورڈ ہے وہ شاید پندرہ رکنی نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ ہو ان تمام حضورت پر بات ہوگی کنفرم ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے ان کی فٹنس کو لے کر پی سی بھی نے کنفرم کر دیا کیا بڑی اپ ڈیٹ دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین شاہ افریدی کی فٹنس کو لے کر کہ اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوچھ کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پر بابر آیا چھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جنب سب سے بڑی اس وقت کی جو خبر ہے پاکستان کرکٹ کے فینز کے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ شاہین شاہ افریدی کی فٹنس کو لے کر کے معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب اس حوالے سے اپ ڈیٹ دے دی ہے کہ شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ دو ہفتے کا ری ہیب ان کو دیا گیا ہے تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک لولی پاپ ہے یہ جسٹ آپ کو اس لیے کہا گیا کہ فوری طور پر کرٹیسیزم نہ ہو ہم بات کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں آپ نے ایک کھلاڑی کا جو ہے وہ کیریئر خطرے میں ڈال دیا اور اس میں بات بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے نہیں جی وہ دو ہفتے کے لیے انفٹ ہیں اس کے بعد وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں گے تو یہ صرف لولی پاپ تھا اور اب وہ ہی ہوا ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے تھے کہ جو ان کی انجری ہے جس نویت کی انجری ہے وہ بہت جلد کرکٹ میں واپس نہیں آسکتے اور اب یہ ایک خبر ہے ان کے حوالے سے کہ وہ اب اوفیشلی اوفیشلی انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے ہیں ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ نہ صرف ان دونوں سیریز سے باہر ہوئے ہیں بلکہ ان کا پی ایس ایل کھیلنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ پاکستان سوپر لیگ سے بھی باہر ہو گئے ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ بھی نہیں کھیل پائیں گے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب وہ اپریل میں سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہوں گے یعنی اپریل تک ان کو وہ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے پاکستان کی طرف سے یہ دونوں سیریز سے تو باہر ہو گئے ہیں لیکن اپریل تک وہ کرکٹ اب نہیں کھیل پائیں گے اور اپریل کے بعد وہ سیلیکشن کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں but it all depends کہ ان کی ریکوری کتنی جلدی ہوتی ہے سو یہ جو پاکستان نے نائن صافی کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نائن صافی کی ہے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ اور اس میں اویسلی اس کا اپنا بھی کردار ہے کہ وہ خود بھی جان نہیں چھوڑ رہا تھا کرکٹ کی اب کر لیں اب دیکھیں نا یہ یہ آپ کو یہی پرابلم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ آپ پروفیشنل ہی کام نہیں کرتے دوسرے بورڈ پروفیشنل ہی کام کرتے ہیں وہ اپنے کرکٹرز کو ریس دیتے ہیں آج میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میچل سٹارک کی بات کی کہ کھلاڑی خود سوچتے ہیں خود سمجھتے ہیں ہمارے کھلاڑی بھی یہ نہیں سوچتے سمجھتے کہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یار کہیں ہم ٹیم سے باہر نکل جائیں گے تو ہمارے جو ہے وہ پیچھے کوئی اور نہ آ جائے ہماری جگہ نہ چلی جائے بالنگ میں آپ کو ویسے پتا ہے کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم خود کو سیکیور فیل نہیں کرتے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ بیٹنگ میں بھی ایون کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں کسی کو ریسٹ نہیں دے رہے ہیں اور ریسٹ اس وقت ملتا ہے جب کوئی بندہ جو ہے وہ انفٹ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا غریب آدمی کو ہمارے دیہاتوں میں یہ ایک ضربل مسئلہ کہتے ہیں غریب آدمی بچارہ جو ہے آج کل تو حالات ویسے ہی بڑے خراب ہیں آج کل تو امیر بھی غریب ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ غریب بندہ بچارہ مرگی اسی وقت خریدتا ہے یا کھاتا ہے جب وہ خود بیمار ہو یا پھر مرگی بیمار ہو یعنی یہ بات تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی بات یہی ہے جناب کہ ہمارے ملک میں کھلاڑی اسی وقت تبدیل ہوتا ہے جب وہ خود بیمار ہو یا پھر وہ انفٹ کروا دیا جائے کسی طرح سے اور انفٹ کروا کے اس کو باہر کیا جاتا ہے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ انفٹ نہیں ہوتا اور کہہ دیا جاتا ہے انفٹ ہو گیا اس لئے اس کو باہر کر دیا جاتا ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی جو ہے وہ کنسسٹنٹ بیسیز پر پرفارم نہ کر رہا یہ ایک خبر ہے جی اور یہ پریشان کن خبر ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا میں نے کہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ پی ایس ایل میں بھی وہ نہ کھیلے تاکہ اس کو مکمل رسٹ ملے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ریکاور ہو اور اس کے فیوچر کے لیے تھریٹ نہ بنے اور پھر وہ پاکستان کے لیے آگے آویلیبل ہو ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے بلکہ دنیا کرکٹ کے لیے سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے انڈیا میں جو دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ ہے اور وہ ریل ورلڈ کپ ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اپنے کھلاڑیوں کو اسی طرح سے یوٹلائز کرنا چاہیے اب سننے میں آیا جی کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے بتا دیا ہے جناب باگایدہ کنفرم کر دیا ہے کہ صبح گیارہ بج کر پندرہ منٹ پر سکارڈ اناؤنس ہو رہا ہے یعنی کل یعنی منڈے کو صبح گیارہ بج کر پندرہ منٹ پر پریس کانفرنس کریں گے ہمارے محمد وسیم بھائی اور لاہور میں وہ اناؤنس کریں گے پاکستان کا ٹیسٹ سکارڈ اور یہ جو ٹیسٹ سکارڈ ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس میں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ کوئی ملاقات ہوئی ہے محمد وسیم کی ہمارے حسن علی کے ساتھ اور اب خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں وہ قائد اظم ٹروفی میں کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں اور ہمیں حسن علی کی بہت ضرورت ہے حسن علی کو موقع ملنا چاہیے دیکھئے میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں حسن علی نے قائد اظم ٹروفی میں ٹھیک ہے وہ کچھ ریدم میں واپس آئے ہیں لیکن بات ان کی فٹنس کی نہیں ہے بات ان کی فارم کی ہے اور انگلینڈ کے خلاف اس سیریز میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر حمزہ کو ضرور موقع ملنا چاہیے اگر آپ اس بیچارے غریب کو ابھی بھی موقع نہیں دیں گے تو پھر آپ پتہ نہیں کب موقع دیں گے ان لوگوں کو کب موقع ملے گا جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ جناب حسن علی کو لے آئے جی اب پھر شاہ نواز دھانی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو شاہ نواز دھانی تو اتنے عرصے سے کرکٹ ہی نہیں کھیلا اتنے عرصے سے کرکٹ ہی نہیں کھیلا مطلب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ اس بیچارے کو سوائے جو ہے وہ بوتلیں پکڑانے کے اور ٹینسنے دینے کے تو اس کو کھلائیں نا جناب جو ٹیسٹ فارمیٹ میں پرفارم کر رہا ہے کنسسٹنٹ بیسز کے اوپر اس کو موقع ملنا چاہیے بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں دعا کریں غلط ثابت ہوں اور حسن علی پاکستان کے سکارڈ کا حصہ نہ بنیں جو ڈیزرب کرتے ہیں ان کو حصہ بننا چاہیے سعود شکیل کے حوالے سے اچھی خبر ضرور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع ملنا چاہیے تھا وہ اس بار کاردازم پروفی میں بھی اس نے اچھا پرفارم کیا ہے سننے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ اس کو باہر نکالا جا رہا ہے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کو رکھا جائے گا سکارڈ میں سو جو بیٹنگ پاکستان کا سکارڈ ہے اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی جا رہی ہیں ایسا ہی پلان کیا جا رہا ہے ہاں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید سپن ٹریکس بنانے کے موڈ میں ہے اور اس وجہ سے جو سپننگ ٹریک بننے کا پلان کیا گیا ہے اس وجہ سے پاکستان کے جو بڑے ہیں جو آپ کو پتہ ہے بہت اکل والے لوگ ہیں وہ نومان علی کو بھی پاکستان کے سکارڈ کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں جو بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے نومان علی کی پرفارمنس آپ کی ہوم کنڈیشنز میں ہوم پچیز میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ایک آتھ ویڈیو میں بتا دی تھی کہ وہ پتہ نہیں کتنویں نمبر پہ ہے بہت اچھی اگزیمپل ہے وہ کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلا ہے آپ کو پتہ کہ زفر گوھر جو ہے وہ وہاں بھی کھیلا ہے کاؤنٹی میں بھی کھیلا ہے اور اس نے وہاں پرفارمنس کیا ہے and he can bat very well as well تو اس کو موقع دیجئے اور کوئی خلاڑی آپ کو ملتا اس کو موقع دیجئے میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اب پلان یہ ہی کیا جارہا کہ شاید سطح اکنی سکارڈ اناؤنس کر دیا جائے تھوڑا بڑا سکارڈ اناؤنس کر دیا جائے اور جو ہے وہ کوئی بڑی تبدیلیاں نہ کی جائیں لڑکوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھا جائے بابر کی خواہش کو بھی پورا کر لیا جائے آپ کو پتہ دوستیاں تو پھر نبھانی پڑتی ہیں نا جی اور بابر تو دوستیاں نبھانے والا بندہ ہے وہ تو جب بھی موقع ملے گا وہ کوشش کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے قریب قریب رہتے ہیں نا اور جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ رہتے وہ کوشش کرتا ہے یہی ساتھ ساتھ رہے اور کوئی نیا نہ آئے یہ میں مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو نئے ٹیلنٹ کو ساتھ لے کر گیانا چاہیے آپ اپنی ہوم سیریز میں اگر نئے ٹیلنٹ کو موقع نہیں دیں گے تو پھر گیا ہوئے سیریز میں موقع دیں گے پھر وہی بات کہ یا تو وہ وہی ککڑ والا حساب کتاب کے یا تو جناب جب ککڑی نے بیمار ہونا ہے تب ملنا ہے یا پھر جب بندے نے بیمار ہونا ہے تو تب ملنا ہے وہی بارا حساب کتاب بن رہا ہے ادروائز آپ کسی کو اگر نارمل سرکمسٹانسز میں موقع نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ابھی بھی یہ آپ کے لیے ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کو ریسٹ دیجئے آپ اپنے کھلاڑیوں کو ریسٹ دیجئے نئے کھلاڑیوں کو موقع دیجئے یہ نہ ہو کہ آپ حارس روف کے ساتھ کوئی ہاتھ بیٹھیں اس کو بھی کنسسٹنٹی کھلا رہے ہیں وہ بیچارہ زور بھی بہت لگا رہا ہے کنسسٹنٹی اس بیچارے کا بھی اب اگلا فٹہ اس کا نہ اٹھانا خدا کے لیے موقع دیجئے دوسرے نئے لڑکوں کو تاکہ وہ آئیں اور وہ بھی کوئی ان کو بھی موقع ملے یہ نہ ہو کہ بس جو آپ کے لیے یسر یسر کرتے جائیں آپ انہیں کوئی رگڑے جائیں توڑا سا اپنے اندر حمد حوصلہ پیدا کریں ہم نئے لڑکوں کو آزمانے پہ آپ پہ کبھی کریٹسائز نہیں کریں گے لیکن ان کو آزمائیے کہ جو پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ جناب سرفراز احمد بیچارہ پرفارم کرتا وہ آ رہا ہے اس کو کوئی موقع نہیں ہے اس کو ٹیم سکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں رزوان کو ریسٹ دیجئے نا یار پورا دو سال رگہ تار کھیلا کسی میچ میں نہیں ریسٹ دیا آپ نے اس کو اس کو ریسٹ دیجئے سرفراز کو کھلائیے امید کرتے ہیں کہ اب اناؤنس ہونے جارہا ہے صبح سکارڈ تو پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں آئیں گی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ